رادھانی لکھنوں میں ایک بار پھر زلہ پرساسن کے سامنے ایک بزرگ مہلہ کی رونے کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے لگی دراصل سمدان دیوس کے موقع پر لوگوں کے معاملے کا سمدان کرنے کے لیے آلہ ادھکاریوں کا جمعورہ لگا تھا تب یہ ایک معاملہ پرکاش میں آیا جس میں ایک مہلہ ادھکاریوں کے سامنے پھپک کر رو پڑی دراصل مہلہ نے کئی بار پہمائش کی ارضی ڈالی تھی لیکن پہمائش نہیں ہوئی جس کے بعد لکھنوں کے زلہ ادھکاری کے سامنے وہ بھاوک ہو کر رونے لگی مہلہ کو روتا دیکھ کر زلہ ادھکاری کا دل پسیج اٹھا انہوں نے ترنت پہمائش کے آدھے دیئے جس کے بعد میڈیا کی سرکیوں میں آلے لگا کہ سمدان دیوس سمدسیا دیوس بنتا چلا جا رہا ہے وہیں مہلہ کا کہنا ہے کہ بار بار ادھکاریوں کے چوکھڑ کا چکر کار کر ماملے کا نسترلہ نہیں ہو پایا اور وہ تھک کر ہار گئی تھی آج زلہ ادھکاری نے آدیس دے دیا ہے اب ماملے کا حل ہو سکتا ہے سکشہ مستر سے شاشن کے دوارہ کتیپے کوویڈ ہسپیٹلوں کو ڈی نوٹیفائی بھی کیا گیا ہے کسی کے ساتھ ساتھ جنپر میں جو ہمارے لسی کے بڑے اسپتال ہیں باقی ہسپتالوں کو نارمل فنکشننگ لے دی نوٹیفائی بھی کیا گیا ہے لیکن اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ اگر آوشکتہ پڑے گی تو پانچ دنوں کے اندر پناہ روٹیفیکیشن کیا جائے گا لیکن کوویڈ کا سنکرمندر جرور سبھی کے سامویق پریاد سے کم ہوا ایک پرسنٹ سے کم ہماری پاستیویٹی ہے لیکن میں آپ کے مادیم سے سبھی لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کی ہنڈیڈ پرسنٹ ویکسنیشن نہ ہونے تک ہنڈیڈ پرسنٹ ہم اپنے ماسک اور سوشل ڈسٹنسنگ کوویڈ نائنٹین کے بچاؤں کا پیوکر ہے شکریہ